بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ بیلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے عداب جانتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہار سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمہ پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول و آخر ہاتھ دونا بیلول نے کہا لوگوں کے مرشدوں اور کھانے کے عداب نہیں جانتے اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دی حضرت جنید بغدادی بھی پیچھے چل دی مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہیں لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے پھر سلام کیا بیلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عداب نہیں جانتا بیلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عداب تو جانتے ہوں گے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جی الحمدللہ وہ تقلم مقاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیار رکھے بیلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے عداب بھی نہیں جانتے بیلول نے پھر دامن جارا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گیا شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بیلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے عداب نہیں جانتا بیلول نے کہا اچھا سونے کے عداب ہی بتا دے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نماز عشق کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور وہ سارے عداب بتا دیئے جو رویات میں ذکر ہوئے ہیں بیلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے حضرت جنید بغدادی نے دامن پکڑ دیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بیلول نے کہا جو عداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام مطمئن حرام کو جتنا بھی عداب سے کھاؤگے وہ دل میں طریقی ہی لائے گا مورو حدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بیلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے بولو اگر کسی دنیوی غرض کے لئے بولو گے یا بہود آپ بول بولو گے تو وہ والے جان بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا برز لے کر یا ہستو کینے لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے خوش رہے موسیقی